لڑکی کے کھولے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہلار لہرا کر اس کے گالوں پر پڑھ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے اسے اونگا گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پارک میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام مسجد اور اس کی ساتھی لڑکیوں کو ان کے ملک میں بھیجنے کا انتظام کیا اور اپنے بہادر سپاہیوں کی نگرانی میں ان کو بھیجا لیکن راستے میں ڈاکوں نے ان پر حملہ کر دیا محافظوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا لیکن یہ مقابلہ بڑا ہی سخت ثابت ہوا اس لڑائی میں سارے لوگ مارے گئے صرف ایک بہادر سپاہی جس کا نام حدید تھا وہ ایک لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہوا وہ اتنا زخمی تھا کہ اکیلہ اتنا لمبا سفر تیہ نہیں کر پا رہا تھا اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھوڑا اپنے ساتھ لے جائے اور اکیلی اپنے ملک تک پہنچ جائے کیونکہ آگے کا راستہ مشکل نہیں تھا لیکن لڑکییں دیکھا کہ اس کو بچانے کے لیے اس بہادر سپاہی نے اپنی جان کی بھی پروانہ کی اور اسے بچائے رکھا تو لڑکی نے کہا کہ وہ بھی اس محافظ حدید کو اکیلہ نہیں چھوڑے گی بلکہ اس کے ساتھ جائے گی اور اس کا بھی خیال رکھے گی لڑکی نے کہا کہ وہ ایک کمزور عورت نہیں بلکہ مردوں کی طرح ہر حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے تو آئیے ناظرین داستان کو آگے شروع کرتے ہیں لیکن اس وقت میری دوستی قبول کر لو لڑکی نے کہا دشمنی کی باتیں اس وقت سوچیں گے جب تم تندرست ہو کر اپنے ملک چلے جاؤ گے اس نے حدید کی گردن کے نیچے بازو کر کے اسے اٹھایا حدید اب اٹھ سکتا تھا وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا گھوڑے تک پہنچ گیا لڑکی نے اس کا پاؤں اٹھا کر رکاب میں رکھا اور اسے سہارہ دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا لڑکی بھی اسی گھوڑے پر سوار ہونے لگی تو حدید نے ہاتھ آگے کر کے اسے روک دیا اور کہا تم اب دوسرے گھوڑے پر بیٹھو میں اکیلہ سواری کر سکوں گا اس کے باوجود میں اسی گھوڑے پر بیٹھوں گی لڑکی نے کہا تمہیں اپنے ساتھ لگائے رکھوں گی حدید کی زد کے باوجود لڑکی اس کے پیچھے سوار ہو گئی اور جب ایک پازو اس کے سینے پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگی تو حدید نے مضاحمت کرتے ہوئے کہا مجھے ذرا اپنے سہارے بیٹھنے دو لڑکی نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر اپنے کندے پر ڈال دیا اس نے حدید سے پوچھا میں جانتی ہوں تم مجھے بدکار لڑکی سمجھ کر مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہو نہیں حدید نے کہا میں تمہیں صرف لڑکی سمجھ کر دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تمہیں اپنے قریب کرنے کی خواہش ہوتی تو دو راتے تم بے بسی کی حالت میں میری قیعت میں رہی ہو میں تمہیں امنی لونڈی بنا سکتا تھا لیکن میں نے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ نہیں ہونے دیا تھا اب تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں میری اندر گناہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے تم پتھر تو نہیں ہو لڑکی نے اس سے پوچھا مجھے تو جس مرد نے دیکھا ہے بھوکی نظروں سے دیکھا ہے میں نے صرف اتنی سی قیمت دے کر تمہاری قوم کے دو مومنوں کے ایمان خرید لیے تھے کتنی قیمت حدید نے پوچھا صرف اتنی سی کہ انہیں پاس بٹھایا اور سر اپنے کندے پر رکھ لیا تھا ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں حدید نے کہا جو کچھ بھی تھا لڑکی نے کہا وہ میں نے ان سے لے لیا تھا اس کی جگہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کے خلاف قداری ڈال دی تھی وہ کون ہے حدید نے پوچھا ابھی نہیں بتاؤں گی لڑکی نے جواب دیا جس طرح تم اپنے فرض کے پکے ہو اسی طرح مجھے بھی اپنا فرض عزیز ہے حدید خاموش ہو گیا وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور ہلکی ہلکی بو محسوس کر رہا تھا لڑکی کے کھلے ہوئے ریشمی سے بال ہوا سے لہلار لہرا کر اس کے گالوں پر پڑ رہے تھے اور گالوں کو سہلا رہے تھے اسے اونگا گئی گھوڑا چلتا رہا بہت دور جا کر حدید کی آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا اس نے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ مجھے امید ہے کہ ہم سورج گروب ہونے کے بعد شوبک پہنچ جائیں گے لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سہرا تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا سورج گروب ہو چکا تھا شوبک کے کلے کے اس کمرے میں جہاں سلیبی حاکموں اور کمانڈروں کے اجلاس ہوا کرتے تھے وہاں حاکم اور کمانڈر بیٹھے تھے ان میں عالم جاسوس بھی بیٹھا تھا وہ کہہ رہا تھا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دونوں لڑکیوں کا کیا حشر ہوا یا ہو رہا ہے میں نے انہیں بچانے کی بلکہ انہیں دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کیونکہ ان سے زیادہ قیمتی یہ راز تھا جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکووں نے حملہ کیا تو میں موقع دیکھ کر ایک طرف ہو گیا اور ایک گھوڑے تک پہنچ گیا ایک تو میری رہائی ایک موجزہ ہے دوسرا موجزہ یہ ہوا کہ میں اتنے خون ریز مارکی میں سے ساف ساف پچ کر نکل آیا کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکو نہیں تھے سلطان سلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی تھے یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے ہم تینوں کو خود سزائے موت کیوں نہ دی اور لڑکیوں کو خراب کرانے کا یہ طریقہ کیوں اختیار کیا یہ ایک ڈھونک تھا لڑکیاں اب ان لوگوں کے قبضے میں ہوں گی اور ظالمانہ آزیتیں برداشت کر رہی ہوں گی انہیں چھوڑانے کا ہم کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے ایک سلیبی حاکم نے کہا یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں ہمارے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہمارا یہ طریقہ کامیاب ہے اسے جاری رکھنے کے لیے اور لڑکیاں تیار کرو سب آگئے ہیں اب وہ راز بتاؤ جو تم اپنے ساتھ لائے ہو عالم جاسوس انہیں سنا چکا تھا کہ وہ کہرہ کی ایک مسجد سے کس طرح گرفتار ہوا تھا قیاد خانے میں اس کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور سلطان ایوبی نے انہیں کس طرح خلاف توقع رہا کیا اس نے یہ بھی سنایا کہ یہ راز سلطان ایوبی نے اسے کس طرح دیا ہے اس نے تاریخ بتا کر کہا سلطان ایوبی اس روز اپنی فوج کو کوچ کرائے گا وہ کرک پر حملہ کرے گا نائب سالار کہہ رہے تھے کہ شوبک کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ مضبوط قلعہ ہے لیکن سلطان ایوبی شوبک پر اپنی طاقہ ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ کرک کو کمزور سمجھ کر پہلے ہی سے لینا چاہتا ہے وہاں وہ اپنی فوج اور رسد وغیرہ کا ڈا بنائے گا رسد جمع کر کے وہ کمک بلائے گا اور فوج کو کافی آرام دے کر شوبک پر حملہ کرے گا اس نے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ وہ ہمیں بے خبری میں لینا چاہتا ہے اس کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ بھی ہے اور ہمارے پاس کھوڑے بھی بہتر ہیں اور ہمارے پاس خود ذر اور ذرہ بہتر ہیں اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر سلیبی فوج نے اسے راستے میں روک لیا تو اسے شکست کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا وہ کھولے میدان میں لڑنے سے ڈرتا ہے عالم جاسوس نے وہ تمام باتیں بتائیں جو اس نے سلطان ایوبی کی زبان سے سنی تھی اتنے قیمتی اور اہم راز کی تفصیل سن کر لڑکیوں کو سب بھول گئے اور اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرنے لگے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سلطان ایوبی غیر معمولی طور پر دانشمند جنگ جو ہے اس نے کرپر حملے کا جو پلین بنایا ہے اس میں اس کی جنگی فہم و فراست کا پتہ ملتا ہے راستے میں نہ لڑنے کا فیصلہ بھی اس کی دنائی کی دلیل ہے وہ راستے میں طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ خدا یسو مسیح کا خاص کرم ہے کہ اس کے پلان کا علم ہو گیا ہے برنا وہ کرپ کو لے کر شربک جیسے مضبوط دفاع کے لیے خطرہ بن سکتا تھا انہوں نے اسی وقت سلطان ایوبی کے پلان کے مطابق اپنی فوجوں کو نکلو حرکت کی اور دفاع کا پلان بنانا شروع کر دیا پلان میں یہ اقدامات تیہ پائے سلیبی افواج کی متحدہ مرکزی کمان شوبک میں ہی رہے گی رسدگاہ بھی وہیں رکھی جائے گی جنگ کو شوبک سے ہی کنٹرول کیا جائے گا کرک کی قلعہ بندی کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا کچھ اور فوج کرک منتقل کر دی جائے گی ایوبی کو کرک سے دور اس کی اپنے سرحد کے اندر کسی دشوار گزار علاقے میں روکا جائے گا اس مقصد کیلئے زیادہ سے زیادہ فوج بھیجی جائے گی اس فوج میں گھڑ سوار اور شتر سوار زیادہ ہوں گے کوشش کی جائے گی کہ ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے لیا جائے پانی کے چشموں پر پہلے سے قبضہ کر لیا جائے گا ان اقدامات پر فوری طور پر عمل درامت کے احکامات نافذ کر دیے گئے ہر کوئی خوش تھا یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا کوئی راز قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا ورنہ اس نے صلیبیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھوں لیا تھا اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا گیا کہ سلطان ایوبی جیسے آدمی سے یہ لگزر سردد ہوئی کہ ان کے جاسوسوں کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر جنہیں وہ رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا ایسی نازک باتیں بلند آواز سکیں جو اسے شکست فارچ سے دوچار کر سکتی تھی انہوں نے ایک احتمام یہ بھی کیا کہ فرانس کی فوج جو وہاں سے بہت دور تھی یہ پیغام بھیج دیا کہ فلان دین سے پہلے پہلے ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کو روکا جا سکے اتنے میں ایک سلی بی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا اس سربراہ نے سب کو بتایا کہ ان دو میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی ابھی آئی ہے اطلاع ملی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے حدید کو لڑکی نے برامدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیئے تھے اس کا خون جو صبح بند ہو گیا تھا پھر بہنے لگا تھا اور اس پر گشی تاری ہوئی جا رہی تھی سلی بی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ ڈاکوں کا حملہ ایک ڈھونک تھا انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے لے کر اندر چلنے کو کہا وہ لڑکی بڑی قیمتی لڑکی تھی لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا جرمن تھا اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا کس سام کے بچے کی تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آگئی ہو ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے یہ جھوٹ ہے لڑکی نے جنجلا کر کہا پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیئے ہیں اس نے دو ڈاکووں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہی مرنے دو اور تم چلی جاؤ سلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراں مرہم پٹی کرو اسے اٹھفا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح وہ زندہ بچی ہے اس نے پوری تفصیل سے سنا دیا اس توران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی اس نے کہا اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی میں ذرا اسے دیکھاؤں وہ جانے کے لیے اٹھی ٹھہرول و زینہ ہرمن نے اسے بڑے روب سے کہا تم دوسری بار سلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو یہ سب سلیبی فوج کے عالی حکام ہیں اور یہاں دو سلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں جانتی ہو اس حکم عدلی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے دس سال سزائے قید اور جب تم یہ حکمہ دولی دشمن کے ایک معمولی سے عہدے دار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے کیا سلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلح نہیں دیں گے کہ اس نے ان کی ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا احتیدار ہے لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا دشمن ہر حال میں دشمن ہے اور ہر جگہ ہمارا دشمن ہے ایک سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں دنیا پر صرف سلیب کی حکمرانی ہوگی ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا بیٹھ جاؤ لڑکی بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اگلی صبح سے شوبک میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو گئی یہ فوجی نویت کی سرگرمی تھی شوبک شہر کے لوگ اس سرگرمی سے بے نیاز اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے جا رہے تھے قلعے سے فوجیں نکل رہی تھی سامان بھی ادھر ادھر کیا جا رہا تھا باہر سے آنے والی فوج کی عارضی خیمہ گاہ کے لیے جگہ خالی کی جا رہی تھی رسدی کٹھی کرنے کے لیے اونٹوں کی کتارے آ رہی تھی فوجی ہیڈکوارٹر میں بھی بھاگ دوڑ تھی یہ ساری تیاری سلاح الدین ایوبی کا حملہ رکنے کے لیے کی جا رہی تھی اور ان احکامات پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا تھا جو گزشتہ رات کے پلان کے مطابق دیئے گئے تھے ہر ایک افسر اس افراد افری میں مصروف تھا چند ایک بڑے افسر کرک روانہ ہو گئے تھے صرف ایک لڑکی تھی جو اس سرگرمی اور بھاگ دوڑ سے لا تعلق تھی یہ وہی لڑکی تھی جو زخمی حدید کو لائی تھی اس کے افسر نے اسے لوزینہ کے نام سے پکارا تھا رات اسے کانفرنس کے کمرے سے آدھی ریعت کے بعد فراغت ملی تھی وہ جاسوسی کے خصوصی شعبے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے کانفرنس میں اس کی ضرورت تھی اس سے کہرا کہ ان افراد کے متعلق ریپورٹیں لینی تھی جن کے پاس وہ جاتی رہی تھی آدھی رات کے بعد نیند اور گھڑ سواری کی تھکن نے اسے نیڈال کر دیا تھا کانفرنس کے بعد ایک افسر نے اسے کہا تھا اسے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے تمہیں اس کی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہاری ڈیوٹی ایسی ہے جس میں ایسے جذبات کامیاب نہیں ہونے دیا کرتے اور اس کی اپنے شعبے کے بڑے افسر ہرمن نے اسے کہا تھا اگر آج رات میں نہ ہوتا تو نارڈ اور گے آف لوزینان جیسے بادشاہ جو کسی کو بخشا نہیں کرتے تمہیں قید میں ڈال دیتے تمہارے محافظ کا انتظام کر دیا گیا ہے اور تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اسے تم نہیں ملوگی کیوں؟ لوزینہ نے حیرت اور مایوسی سے پوچھا کیا میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکوں گی؟ نہیں ہرمن نے کہا کیونکہ وہ دشمن کا فوجی ہے تم اپنا شعبہ جانتی ہو کیا ہے ہم تمہیں اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ تو تمہارے فن اور فرض کا تقاضہ ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری جذباتی وابستگی ہو گئی ہے تمہیں دشمن کے ساتھ ایسی وابستگی ہی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ مجھے صرف اتنا سا یقین دلا دیں کہ اس کی مرہم پٹی ہو گئی ہے لوزینہ نے کہا اور اسے صحیح سلامت واپس بھیج دیا جائے گا لوزینہ ہرمن نے جنجلا کر کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی اور سنو تم بڑے مشکل اور خطرناک مشن سے واپس آئی ہو اور تمہارا سفر زیادہ خطرناک تھا تمہیں آرام کے لیے دس دن کی چھٹی دی جاتی ہے مکمل آرام کرو یہ باتیں رات کو ہوئی تھی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جاسوس لڑکیوں کی رہائش ہائی کمان کے مین کوارٹر سے بہت دور تھی اس جیسی آلا درجہ کی جاسوس لڑکیاں نہائیت اچھے کمروں میں رہتی تھی جہاں انہیں شہزادیوں جیسے سہولتیں اور عیاشی محیسر تھی ان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ انہیں مسلمان ملکوں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پکڑے جانے کی صورت میں انہیں ہر قسم کی عذیت اور زلط میں ڈالا جا سکتا تھا موت یا سزائے موت تو یقینی تھی ایسی ڈیوٹی کا تقاضی تھا کہ ان لڑکیوں کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی جائے لوزینہ کمرے میں جاتے ہی سو گئی تھی دوسرے دن اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ اٹھی اور ناشتہ کر کے باہر نکلی اس کے ساتھ والے کمروں میں لڑکیاں آ گئیں وہ اس سے کہرہ کی باتیں سننا چاہتی تھی اس نے بہت ہی مختصر سی بات سنا کر انہیں ٹال دیا اور ہسپتال کی طرف چل پڑی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کی ایک ساتھی لڑکی جو اس کی ہمراض سہی لی تھی پیچھے سے جا ملی اور پوچھا لوزینہ کہاں جا رہی ہو اور تم پریشان ہو یہ تھکن کا اثر ہے یا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے تمہیں چھٹی نہیں ملی چھٹی مل گئی ہے اس نے جواب دیا ایک خاص واقعہ ہو گیا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے وہ سہی لی کو ساتھ لیے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اسے تمام واقعہ سنا دیا اسے اپنے افسروں نے جو دھمکیاں دی تھی وہ بھی سنائیں اور اس نے کہا میں حدیث سے ملنا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے کہ اس کی مرہم پٹی نہیں ہوئی اور اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے یا اسے مرنے کے لیے کسی کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے تم نے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا ہے سہی لی نے اسے مشورا دیا یہ خطرہ مول نہ لو تم اگر پکڑی گئی تو جانتی ہو کہ سزا کیا ہے اس شخص کے لیے میں سزا موت بھی قبول کر لوں گی لوزینا نے کہا میں تمہیں سنا چکی ہوں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے میری جان کو تو کوئی خطرہ نہ تھا ڈاکو مجھے لے بھی جاتے تو چند دن مجھے خراب کر کے کسی امیر قبیر آدمی کے ہاتھوں فروخت کر دیتے حدید میرے اس انجام سے آگاہ تھا اس نے میری عزت کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی ڈاکو نے کہا بھی تھا کہ لڑکیاں ہمیں دے دو اور چلے جاؤ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں پاک باز لڑکی نہیں مگر اس نے مجھے امانت سمجھا تم اس لیے جذباتی ہو گئی ہو آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے